اسلام علیکم everyone i hope you guys are doing well welcome to another vlog اور ایکشلی بہت ریکویسٹ آ رہے تھے کہ بھائی اپنے بیچلرز پہ ویڈیو بنائی پیشلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کو انکم آف بیچلرز سٹوڈنٹ اور اس کے پاس کیا کیا اپورٹریٹی ہے یو ایس میں بتایا تھا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی سٹوڈنٹ جو کہ ماسٹرز کیلئی آنا چاہتا ہے فل یو ایس اس کے بینیفٹس کیا ہے پروسیس کیا ہے اس کا خرشہ کتنا ہے مطلب ٹوٹل اسٹیمیٹ i'll try کہ میں ٹوٹل اسٹیمیٹ آپ کو بتاؤں تو فور ماسٹرز ایچولی i'll suggest کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ آنا چاہتا ہے ماسٹرز کے لئے تو یو ایس is one of the best option for him اب یہ ہے آپ کو میں ویڈیو میں آگے بتاؤں گا کہ وائی یو ایس تو یو ایس کا یہ ہوتا ہے کہ جو سٹوڈنٹ ماسٹرز کے لئے آتا ہے تو اس کا ویزا جو ہوتا ہے that is for five years if he is able to secure his visa تو وہ ہوتے جی پانچ سال میں اب یو ایس میں ماسٹرز پروگرام جو ہوتے ہیں وہ ہوتے دو سال کے اور یا ایک سال کے لئے ٹھیک ہے تو پانچ سال کا ویزا اور آپ کا پروگرام دو سال یا ایک سال میں کور ہو جاتا ہے اور پرسنلی اٹھ سے کہ ایک سال میں کور ہو جاتا ہے ڈیپینڈس کیا آپ کتنے سیریس ہو تو ایک تو آپ کے ساتھ چار سال یہ رہ گئے بلکل جوب کرنے کے لئے اور ایکسپیرینس لینے کے لئے تو کہ پرسنلی تنگ is a very good step to settle in USA اچھا جی اب آپ کا خرچہ کیا آتا ہے تو فور ماسٹرز you should have a strong CV آپ کے پاس at least 7 بینڈس ہونے چاہیے آئلس کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ you should have at least 3 جی پی اے it will be more helpful for you but at least 3 جی پی اے اور اس کے ساتھ آپ کا ایکڈیمیک ریکارڈ بلکل اچھا ہونے چاہیے تب آپ کو سکولرشپ مل سکتا ہے مطلب it's not impossible but there are higher chances کہ اگر آپ کی CV اس طرح ہو اور آپ کے ایکڈیمیک ریکارڈز they indicate کہ ہاں جی student پڑھنے والا ہے تو probably you will get a scholarship in USA ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب student مجھے messages کرتے ہیں on my consultancy page کہ بھائی ہمارا admission کر لو انگلیش کورس میں اور ہم masters کے لئے آنا چاہتے ہیں بھائی that is not possible اگر آپ بیشلرز کے student ہیں then you can get your visa for english course but اگر آپ masters کے student ہیں بھائی master کی تو requirement یہ ہے کہ you should have at least seven bands in IELTS اور آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوگا تو آپ کو admission کیسے ملے گا اور جب آپ english language میں چلو آپ کو admission مل جکا ہے and then when you appear in your interview so the visa officer is gonna ask you کہ بھائی کیا آپ انگلیش کورس کیلئے جا رہے اور آپ masters کے student ابھی آپ کو انگلیش ہی نہیں آتی so it's 99% rejection یہ تو میں نے بات آپ کو clear کر دی کہ میں masters کے admission for english course نہیں لیتا unless and until you have a valid reason اور آپ کے جو studies previous record سے they indicate کہ ہاں آپ کے ساتھ کچھ ہے and you want this course that will help you in the future پھر آپ کا case بن سکتا ہے other than that جب آپ masters کے لیے آ جاتے ہیں u.s تو آپ settlement کے کیا chances ہیں masters کے student کے ساتھ bachelor student سے زیادہ opportunities ہوتی ہیں اب پوچھیں کیوں number first ایک تو اس نے bachelors کیا ہوگا دوسرا اس نے صرف آگے دو یا ایک سال پڑھنا ہوگا پھر اس کے ساتھ 3 to 4 years to get a job جس کو آپ آپ اپیوٹی بولتے یا سی پیوٹی مطلب کوئی بھی option آپ رکھ لیں اس کے بعد جب اس کو job مل جاتا ہے if he is able to work for next 4 years in the company تو then he is eligible for H1 visa اب جب there is higher chance کہ اس کو H1 نہ ملے but depending on his masters کہ اس نے کون میں کی ہے کس طرح اس نے پاس کی how much gpa has secured تب جائے کہ آپ کو company hire کرتی ہے جب آپ کو company hire کرتی ہے then they sponsor you on H1 یہ تو آپ کو clear ہو گیا مطلب masters کے لیے this is the shortest route کہ آپ settle ہو سکتے in US اب I'm a bachelor student لیکن most of my friends they are doing their masters کچھ تو H1 visa پہ but as a bachelor student اب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 4 سال پڑھ پڑھ رہی اس کے بعد آپ جوب نہیں کر سکتے آپ پیوٹی بہت مشکل سے ملتی ہے پھر آپ نے master پر سیو کرنا ہوگا جو کے اگلے دو سال اور ہو جائے چھ سال ہو گئے چھ سال کے بعد آپ پھر جا کے آپ کو جوب ملے گا مطلب a well reputed job but if you are a master student آپ صرف دو سال میں اپنی ڈگری لیتے ہے باقی تین سال آپ کے سال جوب کے لیے ہے تو for master students I would say USA is the best option admissions پہ آپ کا course کتنا آتا ہے اچھ جی اب most of university it depends on university کہ آپ کس program میں جارا چاہتے ہے admission کہاں لینا چاہتے ہے for example if you choose to study in Chicago یہاں پہ مجھے almost سار universities کا پتہ ہے because I'm affiliated with them تو it's gonna probably cost you around $15,000 ڈالر for a semester یہ جو master students پڑھتے ان کو بھی پتہ ہوگا but again اس میں آپ کو scholarships مل سکتی ہے there is 90% chance کہ آپ scholarship secure کر سکتے ہے اچھ جی اب یہ تو آپ کا 15,000 تو ہو گئی ہوگا ان students کے لیے جن کی GPA is below 3 ٹھیک اب other option یہ کہ you can do job on campus as an assistant to professor ٹھیک ہے تو ایک تو job آپ کا یہ ہو گیا on campus but master students زیادہ job پہ focus نہیں کرتے because they know کہ ان کے ساتھ اگلے 3 سال ہے اور 3 سال کے بعد ان کے ساتھ permanent job ہے if they can secure H1 visa what they focus on یہ ہوتا ہے ان کا goal کہ بھائی ہم نے master's gpa above 3.5 لانا ہے تاکہ ہمیں company sponsor کرے and they want to build their cv this should be your goal ٹھیک ہے اگر آپ masters کی لی آنا چاہتے بھائی پہلے دو سال just try to survive جب آپ survive کریں گے آگلے چھے سال آپ کے ساتھ ہے you can get settled in USA اور یہ میں خیال سے یہ صرف USA میں نہیں ہوگا this should apply for every country اب مجھے US کا اس لیے پتہ ہے because I live here I see people here اور میں ان سے پوچھ کر یہ آپ کو پتھارم کہ سیٹلمنٹ کے چانسز فور master student یہ بہت زیادہ اب جو آتے ہیں اب کیا رہ گیا بات یہ کہ انگلیش کورس کے لیے almost 500 people message me on my instagram اور بھائی بول رہے کہ ہمیں admission چاہیے master کے student سے لیکن انگلیش کورس میں بھائی ٹھیک ہے آپ لوگ مجھے پے کر دیں گے I'll get the money but اگر آپ کو ویزا نہیں بیشلر admission for english course وہ میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے and that makes sense to me as a bachelor student میں ہی اس ویزے پے آیا تھا so I have that experience but for masters then that 99% rejection تو I hope کہ یہ ویڈیو اپلو کی لیے clear ہوگی اور انشاءاللہ this will help you a lot کے masters next vlog میں آپ کو جیتنا information دے سے دوں گا اور بس آپ چینل کو subscribe کرے اور اگر آپ interested ہو in studying in America so you can message me on my consultancy account that is on instagram consultancy with shayan اور انشاءاللہ ملاقات کرتے دوبارہ آگلے ری ویڈیو میں تو خیال رکھے اپنا اللہ حافظ